اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور آج کی یہ میری ویڈیو جو ہے اس کا ٹاپک ہے کین اریکٹائل ڈسفنکشن بی ریورسٹ بہت بڑا امپارٹنٹ سوال ہے کہ کیا جب کسی بندے کو کسی بھی مرد کو اریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہو جائے تو وہ ریورس ہو سکتا ہے وہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ ختم ہو سکتا ہے تو یہ بڑی امپارٹنٹ ایک چیز ہے اور اس حوالے سے آج کا ڈسکشن ہے اور اگر یہ میرا ڈسکشن آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے تو اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ ایک بیری کامن ایکسپریئنس ہے وہ بیدار ویداؤٹ میڈکیشن کے اریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہو سکتا ہے وید میڈکیشن جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے اس میں کافی انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز ہیں کافی انٹی ڈپریسن ڈرگز ہیں کافی ہرٹ کے لیے جو استعمال کی جاتی ہیں وہ ڈرگز ہیں کافی جو ہے وہ کولیسٹرول کو کم کرنے کی ڈرگز ہیں تو یہ سب جو ہیں وہ اریکٹائل ڈسفنکشن کروا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسی میڈکیشن ہیں جو آپ اریکٹائل ڈسفنکشن میں استعمال کرتے ہیں تو کافی حد تک آپ کی سیکشول اسٹیمنہ اور سیکشول اسٹیملیشن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس سے ڈرگ کے استعمال سے جو ہے وہ کافی آپ ایکسپریئنس کر سکتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کو کور کرنے کے حوالے سے یا اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل تبدیل کرتے ہوئے آپ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو یا ایسی نیچرل ریمیڈیز وغیرہ ہیں وہ بھی اریکٹائل ڈسفنکشن کے اندر ہیلپ کر سکتی ہیں تو بہت سارے مردہ سراجوں ہیں وہ اریکشن میں کافی حد تک ڈفیکلٹی محسوس کرتے ہیں جب ان کو خواہش ہوتی ہے تو اریکشن نہیں ہوتی جب اریکشن تھوڑی بہت ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اسٹرانگ اور مصبوط نہیں ہوتی تو اسے ایک ایسیس میں جو ہے وہ اریکشن کو سسٹین کرنے کے لیے بہت ساری ڈرگس جو ہیں وہ مارکٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں اور ان ڈرگس کے استعمال سے جو ہے وہ کافی حد تک آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے لیکن ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ ریورس جو ہے یہ پرمننلی نہیں ہوتا کمپلٹلی نہیں ہوتا بلکہ یہ جو ہیں وہ چانسز ہوتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کے کہ کبھی بھی یہ پھر پیدا ہو سکتا ہے یا یہ ڈرگ کی یوزیج کی وجہ سے جو ہے وہ ریورس ہو گیا ہے لیکن جب آپ ڈرگ کا استعمال چھوڑیں گے تو یہ جو ہے وہ پھر دوبارہ مسئلہ کریئٹ ہو سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کین ایڈی بی ریورس کیا اریکٹائل ڈسفنکشن ریورس ہو سکتا ہے تو ان مینی کیسز یس یعنی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں جو اریکٹائل ڈسفنکشن ہے ایک بار جو ہے وہ ختم ہو گیا اور پھر جو ہے وہ دوسری بار وہ پیدا ہو سکتا ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے بلکل بھی ایک سٹڈی جو ہے وہ سیکشول میڈیسن کے اندر جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے ایک جرنل ہے جرنل آف سیکشول میڈیسن اس کے اندر جو ہے وہ ایک سٹڈی پبلش ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ منشن ہوا ہے کہ تقریبہ انٹونٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ آفٹر فائی ایئر سے اریکٹائل ڈسفنکشن پھر ریورس ہو گیا ہے اور یہ بھی ایک ایمپارٹن نوٹ ہے کہ جب ایریکٹائل ڈسفنکشن پیدا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ریورس ہونے کے امکانات تقریباً فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ تک موجود ہیں روٹین کے اندر کیونکہ ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے اگر ایک بار پیدا ہو گیا تو وہ کیور نہیں ہو پاتا اور رائٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ سیمٹمز جو ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ہوتے ہیں وہ ایلیمنیٹ کیے جا سکتے ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے وہ آپ کے زندگی کے کسی بھی حصے میں پھر آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جو ڈاکٹرز ہیں جو ایریکٹائل ڈسفنکشن کے ٹائپ سے ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا ٹائپ جو ہے وہ پرائمری ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے پرائمری ایریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جب مرد جو ہے وہ بلکل بھی سسٹین ایریکشن کو سسٹین کرنے کے ایبل نہ ہو کابل نہ ہو وہ ایریکٹائل پینس نہ کر پائے تو یہ پرائمری ایڈی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ پرائمری ایڈی جو ہے وہ بلکل بھی ریئر ہوتی ہے کیونکہ یہ پرائمری ایڈی جو ہے یہ کافی حد تک کہ سیٹ نہیں ہو پاتی دوسرے نمبر پر جو ہے وہ سیکنڈری ایڈی ہے وہ ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جن کا پینس ٹھیک طرح سے ایریکٹ بھی ہوتا تھا مینٹین بھی ہوتی تھی ایریکشن اور پھر سیڈنلی جو ہے ایریکشن ڈراپ ہو گئی اور یہ موسٹ کامن ٹائپ ہے سیکنڈری ایڈی کا ٹائپ جو ہے اور یہ جو ہے وہ ریورس ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ آفرنلی ٹیمپوراری ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایریکٹائل دسفنکشن کی جبکہ جو پرائیمری ایڈی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ مور انٹینسیو انڈ میڈیکل بیسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریکائر ہوتی ہے اور اس انٹینسیو ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ پرائیمری ایڈی سبسائٹ ہو سکتی ہے جبکہ سیکنڈری ایڈی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سیٹ ہونا اس کا ریورس ہونا بلکل بھی آسان ہے اور وہ آسان ہو سکتی ہے لیکن پرائیمری ایڈی جو ہے جب تلق آپ جو ہیں وہ پرائیمری ایڈی ٹریٹمنٹ ویت انٹینسیو گئر کے ساتھ آپ نہیں استعمال کریں گے تو وہ کیور ہونے کے قابل نہیں ہے ایڈی 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 موسٹلی ٹریٹابل ویت میڈیکیشن اور سرجری ایڈی کے لیے بہت سارے سرجیکل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں پی شاٹ پی کی جاتی ہے شاکویف ترابی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی لیٹس ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے سٹیم سیل ترابی بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ میڈیکیشن بہت سارے انجیکٹابل فارمز ہیں بہت سارے سپاسٹری فارمز ہیں بہت ساری ہوم ریمیڈیز ہیں بہت ساری آئی اوور دیک میڈیسنز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے سرچیکل پروسیجرز بھی ہوتے ہیں جو کافی حد تک ای ڈی کو کنٹرول کرتے ہیں تو ای ڈی کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بیس کرتی ہے دو ٹائپس تھری ٹائپس کے اوپر نمبر ون ٹائپ جو ہے وہ شاٹ ٹرم ٹریٹمنٹ ہے اور شاٹ ٹرم ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بڑی ہیلپفل ہوتی ہے تو اچیو ان مینٹین ایریکشن مینٹین بھی ایریکشن ہو جاتی ہے عجیب ایریکشن ہو جاتی ہے لیکن اس شاٹ ٹرم ٹریٹمنٹ سے جو ہے وہ آپ کاز کو ایڈریس نہیں کر پاتے جو انڈر لائنگ کاز آف ای ڈی ہے وہ ویسے کا ویسہ ہی رہتا ہے اور یہ شاٹ ٹرم ٹریٹمنٹ میں سیلڈینافل جس طرح کے وائگرا ہے یہ انکریز کرتی ہے بلڈ فلو کو اور پھر ایریکشن پیدا کرتی ہے سیالس ہے یا اور بہت ساری جو ہے وہ ڈرگس ہیں لیکن اگر یہ جو ای ڈی ہے اس کا کاز ڈائیبیٹیز ہے یا ایتھرو اسکلوروسس ہے تو وہ جب تک وہ جو کاز ہے وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا تب تک جو ہے وہ آپ کو جو ڈرگ ہے وائگرا ٹائپ سیالس ٹائپ وہ آپ کو پرمنٹی یوز کرنی پڑے گی تو اس حوالے سے کاز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ڈائیبیٹک کے کنڈیشن ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے ایتھرو اسکلوروسس کی کنڈیشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے نمبر ٹو پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایڈریسنگ دے انڈرلائنگ کاز جس طرح میں نے یہ ارز کیا کہ اگر انڈرلائنگ جو کاز ہے اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اگر کہیں بھی جو ہے وہ آرٹریز ضروری ہے آپ ایکسرسائز پر گرر کریں ضروری ہے آپ اپنا کولیسٹول کو جو ہے وہ کنٹرل رکھنے کی کوشش کریں تو یہ جب چیزیں جو ہیں وہ کافیت تک بہتر ہو جائیں گی اور آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے وہ ہیلڈی بن جائے گا تو آٹومیٹیکلی آپ کی ایڈی کا ایشو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ان نمبر تری پر جو ہے وہ سائیکلاجیکل ٹریٹمنٹس ہیں سائیکلاجیکل ٹریٹمنٹس جو ہیں اگر انکسائٹی ہے پرفارمنس کے حوالے سے یا اور کوئی چیز ہے تو آپ کو اپنا سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہوگا آپ کا ریلیشنشپ جو ہے وہ امپروو کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیمیل پارڈنر کے ساتھ اپنے ایڈی کے ایشوز کو جو ہے وہ اپنلی ڈسکس کرنا پڑے گا تو کچھ ویز ہیں جو ویز آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایڈی کو کس طرح آپ ریورس کر سکتے ہیں اس کے لیے نمبر پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ لائف اسٹائل چینج آپ اپنی لائف اسٹائل کو تبدیل کریں روٹین کے اندر جو چیزیں کر رہے ہیں اس سے جو ہے وہ تھوڑی حد تک آپ آؤٹنگ کریں کبھی نکل جائیں واگ کرنے کی کوشش کریں نمبر دو پر پیلوک فلور مسل ایکسرسائزز ہیں پیلوک فلور مسل کی ایکسرسائز کریں کاؤنسلنگ اور سائیکو تھرپی جو ہے یا کپل تھرپی جس کو کہا جاتا ہے وہ آپ کروائیں ہربل اور الٹرنیٹو ریمیڈیز بہت ساری ہیں وہ آپ استعمال کریں اور میڈیکیشن چینجز یعنی کچھ یا انٹی ہائیپرٹین سے بہت ساری ایسی ڈرگز ہیں جو اریکٹرل ڈسفونکشن کرواتی ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہوئے ان میڈیسن کے اندر جو ہے وہ چینجنگ کروائیں اور کچھ میڈیکیشن الیوپیتھک میڈیکیشن ہیں جس طرح سیلڈینافیل ہے ایوینافیل ہے ویلڈینافیل ہے تو اس طرح کی بہت ساری میڈیکیشن ہیں وہ آپ استعمال کر کے ایڈی کو کافیت تک جو ہے وہ سیڈ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی میڈیکل ڈیوائیسز ہیں یا میکینیکل ڈیوائیسز ہیں آپ ان کو جو ہے وہ استعمال کریں ایسے پامپس وگر ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور شارٹ پروسیجر ہیں جس طرح کے پی شارٹ ہے شاک ویف تراپی ہے سٹیم سیل تراپی ہے یا اور بھی بہت سارے میتھڈ ہیں تو ان سے جو ہے وہ کافیت تک آپ کا ایریکٹیل ڈیس فنکشن کا ایشو جو ہے وہ جا سکتا ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کسی اور دوسری ٹپک کے ساتھ حاصل ہو جاؤں گا اللہ تعالی آپ کا حامی اور ناصر و السلام علیکم